موسیقی 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 ٹھیک ٹھاک کر لینا چاہیے تتہ سمائے پر نرچھڑ کرنا چاہیے دوستوں ہم جب کسی انتر کا کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا رکھ رکھاؤں اور اس کو کہاں رکھنا چاہیے اس پر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کئی کسان اس پر دھیان دیتے ہیں کئی نہیں دیتے ہیں تو اس پر بھی ہم لوگ آج بات کری لیتے ہیں کرش انتروں کو پریوک کرنے کے بعد ٹھیک دھنگ سے ساف کرنا چاہیے تاکہ دھول مٹی آدھے نکل جائے کرش انتروں کو پریوک کرنے کے بعد اچھی طرح سے دھونا چاہیے یادی آو سے کھو تو مٹی تیل کا پریوک کریں کرش انتروں کے اوپر پانی سوک جانے کے بعد اس کے گھومنے والے بھاگ کو گریس سے لوبریکنٹ کرنا چاہیے کرش انتروں کے ایسے بھاگ جو اروارک یا مٹی کے سمپرک میں آتے ہیں انہیں اچھی طرح سے ساف کر لینا چاہیے کرش انتروں کے نٹ بولٹ پرجوں جیسے چینس پاکٹ کی گیہ رات کی اچھی طرح سے چیک کر لیں نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں تو اسے کس دینا چاہیے کرش انتروں میں ربر کے پہیے لگے ہیں تو اس کا دباؤ چیک کرنا نہ بھولیں انہیں انمودی دباؤ پر ہی رکھیں سبھی پرکار کے سپری کے نوزل کے چھدر ادھک طرح سے ساف کر لیں اور دوائی ٹینک کو دھوکہ رکھیں جس سے کیا ہوگا جنگ کا عادی نہیں لگے گی جنہیں کرش انتروں پر پینٹ آدھی اتر گیا ہے تو ان پر آپ پینٹ یا گریز کرنے سے انتر کو لمبے سمیہ تک استعمال کر سکتے ہیں پائپوں یا تاروں کو لپیٹ کر باندھ کر رکھیں جس سے کٹنے سے انہیں بچایا جا سکے بجلی کی موٹر پر پانی نہ گرے اس لیے موٹر کو سیٹ کے نیچے رکھیں چارہ کٹنے والی مسین کے پہیے میں اسٹین کے ساتھ تالہ لگا کر رکھیں اس سے درکھٹنا نہیں ہوگی اگر کسان بھائی ان سب ہی باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے کرش انتروں کی دیکھ بھال یوم رکھ رکھاؤ کرتے ہیں تو نشچت روپ سے اپلبد کرش انتروں سے کئی ورسوں تک کاری کر سکتے ہیں اور ادھک لاب کما سکتے ہیں تو دوستوں یہ تو بات رہی کرش انتروں کی دیکھ بھال اور ان کے رکھ رکھاؤ کی لیکن دوستوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوسع کر دیں ساتھی ساتھ آپ لائکوہ سیر بھی کریں جے کسان دوستوں